بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقرو قولی الحمدللہ اللذی ابدعا الافلاق والاردین والصلاة والسلام وعلا من كان نبی وآدم بین الماء والتین وعلا آله وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اییاک نعبد و اییاک نستعین صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائما نبدا مفقر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المسلین خاتم النبیین احمد مصطبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربارے بہر بار میں حدیعت ردو السلام عرض کرنے کے بعد بارسان ممبر و محراب عرباب و فکر و دانش نہیتی مزز و محتشم حضرات و خباتین سامین و ناظرین عرب 제일 جلال کے فضل اور توفیق سے گوجرہ والا کی شرزمین پر بٹی میرے جحال میں ادارہ صدہ وآلہ 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 close ہم سب کو ہندرہ سالانہ فحمدین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ماہِ رمضان المبارک کا کاروانِ برکت و رحمت دوسرے عشرہ میں داخل ہو چکا ہے ربِ ذوالجلال کی طرف سے مغفرت اور بخشش کے انعامات دیے جا رہے ہیں ایسے میں ہم اس وقت نہیدی اہم موضوع پر فحمدین کورس میں شریک ہیں ایہا کا نعبود و ایہا کا نستعین کی تفسیر میں تمام حضرات کو اس عظیم اجتماع میں اتنے شوق سے آمد پر خوشمدیت کہتا ہوں اور بزریہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں جو ہمارے کورس کے شرکاہ اس وقت سامین میں موجود ہیں میں ان تمام کو بھی حدیہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ ربِ ذوالجلال نے ہمیں توفیق بخشی اور نزولِ قرآنِ مجید کے مہینہ میں فحمدین کی ان سعادتوں سے سرفراز فرمایا قرآنِ مجید برہانِ رشید نسخہِ کیمیا کتابِ انقلاب اور نسابِ زندگی ہے سورہِ فاتحہ قرآنِ مجید کی سمری ہے اور خلاصہ ہے سورہِ فاتحہ کا بڑا اہم مقام ہے جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایک انسان جب ربِ ذوالجلال کی حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے خاند کے کائنات جللہ جلالہو کی مختلف سفات کا اپنی زبان سے بیان کرتا ہے ربِ ذوالجلال کا اسمِ ذات بھی لیتا ہے اور لفظِ اللہ کا تلفز کرتا ہے پھر خالقِ کائنات وہ ربِ الْعَالِ سَبْتَا ہے ربِ ذوالجلال کو رحمان کہتا ہے رحیم کہتا ہے اور اللہ کی صفت کہ وہ روزِ جزا کا مالک ہے اسے مالکِ یوم الدین کہتا ہے جب یہاں تک صفات کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو ربِ ذوالجلال نے سورہِ فاتحہ اگرچہ کلامِ الٰہی ہے مگر بندے کو طریقہ بیان کیا کہ تم نے میرے سامنے کیسے حاضر ہونا ہے تو بندے کو رب نے یہ سکھایا کہ بات تو نے کرنی ہے اور میں بتا رہا ہوں جب میری یہ سکتیں تم بیان کر لو تو پھر مجھے کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں چونکہ صفات سے ہجابات چاہتے ہیں اور بندے کو یوں لگتا ہے جیسے وہ بالکل اللہ کے سامنے آگیا ہے اور اپنے رب کو دیکھ رہا ہے عام چیز بھی کوئی ہے اس کی جس وقت صفتیں بیان کی جائیں تعرف کروایا جائے تو بہت اچھا تعرف اگر ہو جائے تو جس نے اس ذات کو نہیں دیکھا اسے لگتا ہے کہ وہ صفات ایسے بیان کر دی گئی ہیں کہ گویا کہ اب وہ ذات میرے سامنے ہیں رب ذل جلال کا جامع کلام اور یہ بندہ جو حالت نماز میں حال کے کائنات اللہ جلالوں کے سامنے کھڑا ہے اور پھر حکم بھی ہے انت عبود اللہ کا انہ کا طرح ہو کہ یوں بندگی کرو رب کی جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو اب یہ صفات کا اس نے تذکرہ کیا اور صفات کے تذکرے کے ساتھ ہجابات اٹھتے گئے تو کچھ بھی اگر انسان واقعی اس احساس میں کھڑا ہے کہ میں رب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں دائیں بائیں کے خیالات اس نے نکالے ہوئے ہیں تو پہلی اس صفات کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میں بالکل اللہ کے سامنے ہوں اور میں اپنے رب کے جمال کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہوں تو اس بنیاد پر پہلے وہ صفات غیب کی تھی یعنی جتنے بھی الفاظ بولے گئے وہ غیب کی ہیں ساری تاریخ ہے اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا وہ جو رحمان ہے وہ جو رحیم ہے وہ جو مالک یوم الدین ہے وہ غیب کا شیر ہے غیب کی زمین ہے غیب سے بات ہو رہی ہے وہ جو رحمان ہے وہ جو رحیم ہے لیکن جب اگلا مقام آیا اب یعنی وہ اس سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہم مدد چاہتے ہیں اب یہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس مقام پر پہنچ کر یعنی بندے کا احساس بیدار ہو گیا کہ وہ صفات جن سے پہلے اس رات کو غیب سے تابع دیا جا رہا تھا اب ان صفات کی برکت سے درمیان سے پردے اٹھ گئے ہیں اور بندہ اب یہ نہیں کہتا کہ اس سے یا اس کی کہتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہ وہ لذیذ تری مقام ہے اگر کسی بندے کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے خشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی تو حالت قیام میں سب سے لذیذ مقام یہ مقام ہے کہ جس وقت ایک بندہ رب سل جلال کو کہتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں خالق کائنات اللہ جلال ہوگو خطاب سے اس سے بات کرنا گفتگو کرنا یہ یقیناً ایک انسان کی بہت بڑی مراد ہے کہ وہ بندہ ہوگا اپنے رب سے بات کر رہا ہے یہ مقام اس کی تفسیر کے بہت سے پہلو ہیں ہمارے جو ابتدائی کورسز ہیں فامدین کے جو کہ یہ تو پندرہ ہے تو ابتدائی کورسز میں پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر مختلف دروس میں گزر چکی ہے آج اس مقام پر صرف تفسیر کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود اِجَّاکَ نَعْبُدُ وَإِجَّاکَ نَسْتَعِينَ اِجَّاکَ اس سے پہلے ذکر کیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو مطلب کیا تھا عبادت کرنے والا یہ اس کو طریقہ بتایا گیا کہ یوں بولو یہ ظاہر کرو اپنی طرف سے کہ جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کی طرف دھیان پہلے ہے اور عبادت کی طرف دھیان بعد میں ہے اِجَّاکَ نَعْبُدُ کیونکہ اِجَّاکَ سے مراد ہے مَعْبُدُ اللہ کی ذات اور نَعْبُدُ میں اس کا اپنا ذکر بھی موجود ہے تو اس واسطے حبِ ذُلْجَلَال کی ذات اور اس کے ذکر کو مقدم کرنے کے لئے ترتیب یہ بیان کی گئی نَعْبُدُ کہ بابی جاکہ نہیں پہلے رکھا گیا اِجَّاکَ نَعْبُدُ تاکہ یہ محبت کا اظہار ہو کہ مجھے اپنی بھی کوئی خبر نہیں اے اللہ اپنے نام سے پہلے اپنے ذکر سے پہلے اپنی عبادت یعنی جو اپنی طرف منصوب ہے تیری عبادت تُس سے پہلے تیرا نام لے رہا ہوں تیرا ذکر کر رہا ہوں تاکہ پتا چلے کہ تیری عبادت مجھے کس حد تک پیاری ہے بھئی یا پنستائی اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں جس وقت نام لدو بولا گیا جمع اس لیے ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی عبادت کے ساتھ عبادت شامل ہو جائے اور برکت مجسر ہو جائے کیونکہ ان کی قبول ہوگی تو میری بھی قبول ہو جائے آپ لدو نہیں ہے کہ کہیں تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں ہم سے فائدہ ہی ہے کہ دوسرے عابدین کی برکت بھی شامل ہو جائے ساتھ اب ایجا کا نعبودو و ایجا کا نستائی جب نعبودو کہا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے خیال آسکتا تھا کہ ایک بندہ عبادت کرنے میں اپنے اوپر ہی وروسہ کر رہا ہے اور اپنی کوئی حیثیت جان کر رہا ہے کہ میں عبادت کر سکتا ہوں تو ساتھ ہی ایجا کا نستائی میں اس بات کو واضح کیا گیا اے اللہ میری کیا مچان کہ میں تیری عبادت کر سکتا جو کرنے لگا ہوں تو تیری توفیق سے کرنے لگا ہوں ایجا کا نعبودو ایجا کا نستائی یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں اور تیری عبادت کے لیے جو میں کھڑا ہو گیا ہوں تو میرے مولا یہ تیرا قرم ہے تیرا فضل ہے اگر تیری مدد نہ ہوتی تو میں کہاں کھڑا ہو سکتا میں تو ایک لکت بھی ادا نہ کر سکتا میں تو مسلح کی طرف آ بھی نہ سکتا تو اس میں میرا کوئی کمان نہیں ہے کہ جو میں تیری بندگی کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں اے میرے مولا پھر بھی یہ تیرا فضل ہے کہ تُو نے مجھے اپنی طرف سے توفیق عطا فرمائی ہے یہ مقام اس لحاظ سے اس کی متعدد تفاصیر ہیں لیکن آج ہم جو اس وقت معاشرے میں اس آیت کو پیش کر کے لوگوں نے الچنے پیدا کر رکھیں سادہ لو مسلمانوں پر شرک کے تیر برسائے جاتے ہیں اور وہ امت کا تعامل جو صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج پت موجود ہے امت کی ہر صدی میں ہر سال میں ہر مہینے میں ہر ہفتے ہر دن ہر گھنٹے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں جو عقیدہ رہا اس عقیدے کو مستعد کرنے کے لیے محاذ اللہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کی ایک خودسات کا تکثیر بیان کی جاتی ہے تو اس واسے ہم قرآن و سنت سے اس کی وہ تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں جو خود قرآن میں بیان کی ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان میں بیان کی ہے اور جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسے لے کر صحابہ کرام رحمہ رضوان تابعین تابعین آئیم مجتہدین تمام شیوخ اور آئیم طریقت و شیعت اور پوری ملت نے جو تاریف کی اور جو تفسیر کی اور اللہ کا فضل ہے اس کے تقاضے آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہیں ایہا کا نعبودو و ایہا کا نستائین لوگوں نے عبادت اور استیانت کو برابر بنایا کہ لگے چونکہ یہ آگیا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اس بنیاد پر جیسے رب زلجلال کے سوا کسی معنی میں کسی کی عبادت جائز نہیں تو ایسے ہی اللہ کے سوا کسی معنی میں کسی سے مدد کا حصول بھی جائز نہیں کیونکہ دونوں کو ایک جیسا بیان کیا جا رہا ایہا کا نعبودو تیری ہی عبادت کرتے ہیں جب یہ ہے تو اب عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں نہ حقیقتا نہ مچا سکتا کسی لحاظ سے آپ کو کتنا بڑا حق نہ ہو تو جب عبادت رب کے سوا کسی کی نہیں ہے تو پھر مدد بھی رب کے سوا کسی سے نہیں چاہی جائز نہیں خواہ وہ مدد جسی کی مجازہ نہیں مانی جائز تو وہ ناجائز ہوگی کیونکہ اللہ نے عبادت اور استیانت کو برابر بیان کیا ہے اور یہ کہا کہ تم یوں کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس تفسیر سے امت مسلمہ کو پھر شرک کا الزام دیا جاتا ہے کہ نماز میں تم یہ پڑھتے ہو سلام پھیرتے ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شکر دیتے ہو اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میری مدد کرو اور یا تم مزاروں پہ چلے جاتے ہو کسی کو مشکل کشاہ کہتے ہو کسی کو حاج ترواہ کہتے ہو کسی کو غوث کہتے ہو کسی کو دستگیر کہتے ہو کسی کو غریب نواز کہتے ہو تو یہ ساری مدد کی اقسام ہے جو ان جملوں میں موجود ہیں ان علقاب کے اندر تمہاز اللہ بڑی ٹھٹائی کے ساتھ حمد الناس اور امت کے جمہور پر یہ اعتراض کیا جاتا دیکھو ادھر کہتے ہو کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور پھر مدد اوروں سے بھی چاہتے ہو کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرو تو یہاں وہ تمہیں بھول جاتا ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو اس سے ایک خلط اشار پیدا ہوا ہر بندہ جو راست فکر ہے اسے پریشانی لاحق ہوئی عوام میں سے خواستو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے میرے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور عقیدہ جو تسلسل سے آ رہا ہے اس عقیدے پر اعتراض کیے جا رہے ہیں اور اس انداز میں ماز اللہ اعتراض کرنے والوں نے تسلسل سے اس لیٹریچر کو عام کیا دیواریں سیاہ کر دیں اور ہر جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے اس کی اندر چھوٹے چھوٹے سٹیکر سے بچوں بچوں کو یہ باتیں سکھا دیں اور گھر گھر ہمیں فتنہ فساد پیدا کر دیا تو ہم رب زلچرال کو موجود جانتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہے انعیت کے سامنے بیٹے ہوئے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اشاہ کنابود و اشاہ کانستائین جہاں عبادت اور استیانت برابر نہیں ہے عبادت کسی لحاظ سے بھی اللہ کے سورا کسی کی نہیں ہے جہاں تک مدد کا تعلق ہے مدد مانگنے کا تعلق ہے تو رب زلچلال نے اپنے کچھ بندوں کو یہ شان دے دی ہے ان سے مجازن مدد مانگی بھی جا سکتی ہے اور وہ اللہ کی قدرت کا مذہر بن کے مدد کر بھی سکتے ہیں اشاہ کانستائین کا مطلب یہ بنے گا کہ حقیقی مدد تیری ہے اور تو نہ کہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا نبی ہو غوث ہو کتب ہو ولی ہو پتہ بھی نہیں کنا سکتا لیکن عبادت اور چیز ہے استیانت اور چیز ہے عبادت جیسے اللہ کے سوا کسی ایک کی ایک نمہ بھی جائے نہیں جو کرے گا کسی معنی میں بھی مشرق بن جائے گا مگر استیانت ایسی نہیں ہے خالق کائنات اللہ جلانہ ہونے استیانت کا انداز پرانے مجید میں جدا رکھا ہے یہ احادیث کا زخیرہ میرے پاس موجود ہے ابھی میں اس کے آپ کے سامنے دلائل پہ شروع ہوں گا کہ یہی لفظ آون جس کا معنی ہے مدد استیانت جس میں سین طلب کا ہے جس کا معنی ہوتا ہے مدد مانگنا مدد جانا جس طرح فائدہ پر سین آجا ہے تو مطلب استفادہ کا کیا ہوتا ہے فائدہ چاہنا ایسے ہی آون کا منہ ہے مدد اور استیانت کا مطلب ہے مدد مانگنا اور اعانت کا مطلب ہے مدد کرنا تو رب زلجلال میں قرآن مجید میں یہ واضح فرمایا ہے کہ مجازن اللہ کی قدرت کا مذر سمجھ کے کسی کو اور وہ اس لائے ہو کہ اللہ کی قدرت کا مذر بن سکے کوئی بط اور تاروت اللہ کی قدرت کا مذر نہیں بنتا وہ تو بسمن ہے خدا کے لیکن رب زلجلال کے مقبول بندے مدد کا مذر بنتے ہیں اور اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے محتشم سامین حضرات اس سلسلہ میں قرآن مجید قرآن رشید کا انیس ماں پارہ رب زلجلال کے ایک بہت بڑے پیغمبر ان کا ایک قول قرآن مجید سے بیان کرتا اور پھر یہ سوچنا کہ یہ توحید جو ہے یہ ہر زمانے کی ایک ہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں توحید کا مطلب اور ہو اور حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں توحید کا مطلب اور ہو توحید ایک ہے اب حضرت سلمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں اور ان کو ایک چیز کی طلب اس کو منگانا چاہتے ہیں وہ سلمان علیہ السلام حضرت بلکیس کا تخت مگانا چاہتے ہیں اور تخت کتنی دوری سے حضرت سلمان علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھے ہیں تخت سبا میں ہے اور برمیان میں دو مینوں کا سفر ہے بیت المقدس میں تخت چاہتے ہیں اور تخت کو چھوٹا سا نہیں تخت کتنا بڑا ہے اسی گز لمبا ہے اور چاریس گز چوڑا ہے اور تیس گز اونچا ہے اور اس تخت پہ سات کمرے بنے ہوئے ہیں یعنی یہ نہیں کچھ چھوٹا سا کھلونا ہو اتنا دول درز والا تخت اور دو مہینے کی مصافت پر دور ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام اس کو لینا چاہتے ہیں یہ ان کا ایک مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی ایک حاجت ہے اس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ کہتے ہیں اللہ تیرے دین کا مسئلہ ہے بلکیس آ رہی ہے اور میں اس کو کلمہ پڑھانا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے تخت یہاں پہنچ جانا چاہیے اور اس میں کوئی قباہت نہ تھی اللہ کی قدرتیں کامل فورا تخت حاجت ہو جاتا مگر حضرت سلمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں یہ قرآن مجید تمہارے سامنے موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ جملہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا آیت نمبر 38 ہے قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَعُ اَيُّكُمْ يَعْتِينِ وَعْشِحَا قَبْلَ أَيْا تُونِ مُسْلِمِينَ کون ہے میرے پاس بیچنے والوں جو اس کے عرش کو لے آیا ہے قبل اس کے وہ یہاں مطیح ہو کر پہن جائے جس وقت حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مدد چاہی اور وہ بہت بڑی مدد تھی جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تو آگے سے قَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكِ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌ عَمِينِ بہت طاقتور جن بولا کہنے لگا کہ میرے اس سلمان جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ مجلس ابھی برخواست نہیں ہوگی اتنی دوری سے تخت میں حضرت خدمت کر دوں گا وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌ عَمِينِ میں طاقتور ہوں میں یہ کر سکتا ہوں دو مہینے کا سفر کوئی بات نہیں یہ جو تمہاری نشست اب شروع ہوئی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی دوری سے میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے اس سے جل چاہیے اس سے جل تو پھر کون بولا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ وَلِی بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اَنَ آتِي كَبْهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ عِلَيْكَ تَرْفُ اے سلمان یہ تمہاری کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے تخت یہاں لے آؤں گا قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ عِلَيْكَ تَرْفُ قَبْلَ اس کے کہ تم آنکھ جھپکو اس سے پہلے پہلے تخت لاؤں گا لانا کہاں سے دو مہینے کی مسافت سے وہ لمبا کتنا ہے اسی گش سے بھی زیادہ اتنا بڑا تخت ہے اور لانا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے مدد چاہی یہ اگر عبادت اور استیانت برافر کی چیزیں ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے نبی کسی کو یہ نہ کہتے کہ یہ تو غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی اور معاذ اللہ شرک ہو جائے گا اللہ کے پیغمبر تو شرک کی جڑے کاٹنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں کہہ رہے ہیں یقیناً شرک کی جڑے کاٹ رہے ہیں جب اپنے ایک جلیس کی یہ شام زہر کرنا چاہتے ہیں کہ جس سلمان کے پاس بیٹھنے والے خادم کی اتنی طاقت ہو اس سلمان کی طاقت اتنی ہوگی اور جس سلمان کی طاقت اتنی ہے اس سلمان کے رحمان کی طاقت کتنی ہوگی حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے جس وقت مدد کرنے کے لیے اس ولی نے اعلان کر دیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لیا فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًا اِنْدَهُ آنکھ جھپکنے سے پہلے تک سامنے موجود تھا اب یہ آیت ہے قرآنِ مجید قرآنِ رشی مدد مانگی گئی مدد کی گئی اور نصے قطی اور قرآنِ مجید اور پیغامِ توہید ہی اگر اس جاتا نعبود وعی جاتا نستعین میں عبادت اور اس جانت دونوں ناکہ ہوتی کہ ایسے اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ایسے اللہ کے سوا یعنی اللہ کے کسی بندے سے مدد جانا بھی جائے تو نہ حضرت سلمان علیہ السلام مانگتے اور نہ پاس بیٹھے ہوئے آسف بن برخیہ کر سکتے حضرت سلمان علیہ السلام نے مانگی ہے حضرت آسف بن برخیہ نے کر کے دکھائی ہے اور اللہ نے یہ مدد قرآن میں بیان فرمائی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عبادت کا اور مطلب ہے اس جانت کا اور مطلب ہے اس جانت آن سے ہے اور ہر کے کائنات اللہ جلال ہونے قرآن مجید برحان رشید میں سول میں پارے میں جہاں حضرت زلقرمین کا ذکر کیا ہے تو وہاں بھی رب زلجلال نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب یاجوج ماجوج کے مسئلے پر لوگ تن تھے اور حضرت زلقرمین کو کہنے لگے کہ تم ہمیں ان سے بچاؤ جہاں سے وہ نکل کے آتے ہیں سامنے دیوار بنا دو تاکہ وہ ادھر آئی نہ سکے تو حضرت زلقرمین نے ان کے لیے یہ ارشاعت فرمائی ٹھیک ہے میں بناتا ہوں فَعِنُونِ بِقُوَةِ عَيْنُونِ تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ مطلب کیا تھا مٹیریل میرا ہوگا بس کچھ مزدوری ساتھ ان کرواؤ میں دیوار بنوا دیتا ہوں مجھے تمہارے پھنڈ کی ضرورت نہیں میں خود بنوا دیتا ہوں مگر تم ساتھ سامل ہو جاؤ اب یہ قرآن مجید کے سولدے پارے میں یہی استیانت میں جو لفظ آؤن ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام جس وقت ان کو حکم دے رہے ہیں لفظ یہ ہے آیت نمبر پچانمے سورہ قحف کی اندر قَالَ مَا مَتَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ جو ربِ ذُلْجَلَال نے مجھے اس میں طاقت تھی ہے وہ بہتر ہے فَآَيْنُونِي بِقُوا ان سارے لوگوں اس کتاب کر کے کہا تم سارے میری مدد کرو بِقُوا طاقت کے ساتھ اَيْنُونِي یہ ایک مسلمان کا عقیدہ یعنی ایک صاحبے توحید کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑے عزمتوں والے انسان کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے اور اس عقیدے میں ہے کیا کسی ایک کو نہیں وہ ہزاروں کو کہہ رہا ہے تم میری مدد کرو اَيْنُونِي تم میری مدد کرو اگر عبادت اور استیانت جکسہ ہوتے جیسے عبادت رب کے سوا کسی کی چائز نہیں ایسے استیانت بھی مجازم کی کسی سے جائز نہ ہوتی تو کبھی بھی اَيْنُونِي کا لفظ بولنا جائز نہ ہوتا اگر رسول کرنین بول کرتے تو اللہ قرآن میں ذکر نہ فرماتا حال کے قائلہ جلل جلال ہونے قرآن مجید قرآن رشید میں اس کا تذکرہ کر کے اَيْنُونِي کو سادق کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ بندے میرے ہیں اور میری مدد ان سے زہر ہوتی ہے کون ہے جو تنکہ بھی میری طاقت کے بغیر اٹھا سکے میری جیہی توفیق ہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں تو خالقی کائناب جلل جلال ہونے قرآن مجید قرآن رشید میں ان کی اس جملے کو غروب غروب بیان کر کے اپنی طرف سے مرے صداقت مگاری کہ اعانت ایسی چیز ہے کہ میرے بندے جب مان رہے ہیں کہ میرے وزن کے بغیر پتہ بھی ہل سکتا اس یقین کے شعر اگر وہ کسی کو کہیں کہ تم میری مدد کرو تو اس میں شرک نہیں ہوگا بلکہ این اسلام ہوگا اس سے پتا چلا عبادت کا مفہوم اور ہے اور استیانت کا مفہوم اور ہے قرآن مجید قرآن رشید کی تیسری آیت ہے ویسے تو اس پر بیسیوں آیات نہ پیش کر سکتا ہوں لیکن اختصار سے تیسری آیت ہے رب زلجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں یہ حکم دیا ہے یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاة اے ایمان والو مدد چاہو مدد طلب کرو صبر سے اور صلاح صبر کے ساتھ کہ صبر تمہارا مددگار بن جائے صلاح تمہاری مددگار بن جائے صبر اور صلاح کے ساتھ تم مدد چاہو کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے لئے مددگار بن جائے اب نہ صلاح الہ ہے اور نہ ہی صبر خدا صبر اور صلاح یہ تو بندے کی افعال جن کا قیام بندے کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے یہ آراز اگر ذات نہ ہو تو ارز نہیں پائی جاتی تو خالق کائنات جلل جلال ہوں تو یہ بازے کر رہا ہے کہ میرے بندے کو ایسا مقام بھی مل جاتا ہے جب وہ میری بندگی میں ایک نکتہ کمائی تک ہوتا ہے اس کی حالت اس کی مددگار بن جاتی ہے اس کی کیفیت اس کے لئے مددگار بن جاتی ہے اگر عبادت اور استیانت جکسہ ہوتے تو پھر کبھی بھی صلاح کو مددگار نہ کہا جاتا کبھی بھی صبر سے مدد کے حصول کا حکم نہ دیا جاتا حال کے کائنات اللہ جلال ہوں اس بات کو یہاں پہ بازے کر رہا ہے کہ ایک بندہ جس وقت وہ پوری طرح میرا ہو گیا ہے اور میرے حکم پر صبر کر رہا ہے میرے حکم پر وہ نماز پڑ رہا ہے اس کی یہ کیفیت اس کے لئے دونوں جہان میں مددگار بن جاتی ہے محتشم سامین حضرات یہ ابتدائی گفتگو اس سلسلہ کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی لفظ استیانت کے لحاظ میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتے ہیں میری امت کے لئے آسانیاں کیسے ہوں گی مختلف طریقے بیان کیے یہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دس ہے اس سعین مدد چاہو کیسے بالغدوہ غدوہ سے والرافہ روحہ سے غدوہ کا مطلب کیا ہے دن کے پہلے حصے میں سفر کرنا روحہ کا مطلب ہے پچھلے حصے میں سفر کرنا تو میرے محبوب اللہ علیہ السلام نے جہاں امت کو رب سے ملاقات کے طریقے بتائے ہیں اللہ کی طرف جانے والا راستہ روشن کیا ہے وہاں دنیا کی راہوں میں چلنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر سفر کے چلنا ہے تو صبح صبح نکل جاؤ اس تینو بالغدوہ صبح نکل کے غدوہ سے صبح کے پت سے مدد اپنی کروالو غدوہ سے مدد چاہو روحہ سے مدد چاہو شیخ امینت دلجا مو اندھیرے نکل جاؤ اندھیرے اندھیرے میں سفر اچھا تے ہو جائے گا اب نہ دلجا خدا ہے نہ غدوہ خدا ہے نہ روحہ خدا ہے غدوہ ایک وقت ہے ایک کسیت اور ایک عمل ہے پہلے پہر سفر کرنا شروع شروع دن کے اندر روحہ ہے پچھلے پہر اور گروہ کے قریب اس سے پہلے سفر کرنا اور اندھیرہ یہ ساری جدا چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی علا نہیں ہے خدا نہیں ہے لیکن رب زلجلال کی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان فرما رہے ہیں اور مجنو لیلہ کی داستان نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں صحیح گتاری شریف ہے اور یہ قول ہے اور فرمان ہے میرے محبوب علیہ السلام کا جنہوں نے شرک کی ساری جڑے کا کی ہیں اور پاک محبوب علیہ السلام نے خود یہ لفظ استعمال کر دیئے ادھر ہے یا ایوہ الذین آمن استعین بسبر والسلام جہاں قرآن میں صبر اور صلاح کا ذکر کیا گیا ہے وہاں میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان میں ہے تو میرے محبوب علیہ السلام فرمان رہے ہیں عبادت اور چیز ہے استعانت اور چیز ہے عبادت صرف ہردان کی ہے اور مجازن بھی ربز الجلال کے سوا کسی کی نہیں اور جو مدد ہے وہ حقیقتاً رب ہی سے ہے جس سے بھی چاہو گے وہ اس کو رب کی قدرت کا مذرب آل کے مانا چاہے گا اور اللہ کی یہ شان ہے وہ خود بھی کرتا ہے اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے بہت شمسہ من حضرات اس میں ایک بات بڑی پیش نظر رہے کچھ لوگ جیسے یہ آیت پیش کرتے ہیں ساتھ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اِذَسْتَانْتَا فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو یہ آیت اور یہ حدیث اگر اس کی لطافت پوچھنی ہو تو ان کھوکلے لوگوں سے نہیں وہ بھی ہمارے ہر سے ملے گی کہ یہ مقام ایک خاص کفیت ایک خاص وہ خوشت لوگوں کو مجسر نہیں آتی وہ ان روشن سمار اور اندہ کے کاملین کو مجسر آتی ہے کہ جو درمیان میں اگر جبریل بھی مدد کرنے آ جائے تو کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے میرے رب کو کہہو کر لے گا حالانکہ جبریل رب بھیجتا ہے کہ جاؤ جبریل حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جا رہا ہے اور تم جا کے ان کو کہو میں آگ یا ہوں بچانے کے لئے اور عبراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبریل امہ علیہ کا فلا جبریل تم کون ہوتے ہو میری مدد کرنے والے میں اپنے رب سے کرواؤں گا کوئی شہ نہیں لوں گا حالانکہ جبریل کو رب نہ بھیجتا امہ علیہ کا فلا فرماہ تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت عبراہ جبریل علیہ السلام کہنے لگے پھر آگ میں گزر گرنے میں تو چند لمحے ہی باتی رہ گئے ہیں منجنیق سے نکل چکے ہو فضاء میں معلق ہو آگے آگے جاؤگے مجھ سے پہلے چلتے راٹ ہو جاؤگے اگر مجھ سے نہیں چاہتے تو رب شیفت ہو تو تمہاری مدد کر دے فرماہ جبریل چک کر جاؤ حسبی منسوالی علم ہو بحالی میرے مانگنے سے وہ خود ہی بہتر جانتا ہے یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ٹھیک ہے شعب سے پڑے مگر اس کو اللہ کے بندوں کی دشمنی میں استعمال نہ کرے اس کو اپنے عقیدہ توحید کی لزت نہ کرے کہ میرے ہم سے تعلق یہ ہے جبریل بھی درمیان میں آ جائے اگر چھے خدا نے بھیجا ہے تو میں کہوں گا اے اللہ تو جبریل کو نہ بھیج خود ہی بندد کر یہ انداز ہے تو پھر وہ ایک اور صورتحال ہے حضرت صوفیاء نے سوری رحمت اللہ کے بارے میں تفسیر عزیزی میں لکھا ہے جماعت قرارہ رہتے شام کی نماز مغرب میں جب قرارہ شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ پڑا تو بہوش ہو کے گئے کافی دیر کے بعد بہوش آیا لوگوں نے پوچھا شاید کیا ہوا تھا جماعت قرارہ کے بہوش کی ہو گئے ہو فرمانے لگے مجھے شرم آئی ہے کہ فرشتے کیا کہیں گے بیمار ہو جائے تو دوائی جا کے طبیب سے لیتا ہے کھانے کی ضرورت ہو تو کوئی تجھے کھلاتا ہے اور کوئی کام پڑ جائے تو بادشاہ سے حل کرواتا ہے اور مسلح میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اجارہ نہ بودو وہی جارہ نسکائی رب مجھے گار آیا گیا کہ کہیں مجھے جھوٹا نہ کہا جا یہ انداز یقیناً ایک انسان کی جو لذت توہید ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے اس کا ایک اپنی کیسیت ہے یہ لوگ جو آج ہم سے الچتے ہیں ان کا اسبات پر تو بروسہ اتنا ہے کہ ہر ہر چیز ہر ادنا سے بھی مانگنے کو تیار ہے ادھر حضرت سفیان سوری کہنے لگے مجھے ڈر آ گیا کہ کوئی کہے گا دوائی کو حکیم سے لیتے ہو اور کہہیے رہے ہو کہ مجھد میں خدا سے چاہتا ہوں کہیں میرا یہ عمل اس آیت کے خلاف نہ ہو یہ ایک خاص کسیت بھی ورنہ دوائی لینے کا تو خود خدا نہیں حکم دیا ہے اور شریعت میں جائے لیکن یہ ایک خاص انداز تھا انداز توحید اور جو کے توحید آج وہ لوگ جن کا ہر کام سہاروں پہ ہے اور غیروں کے درازوں پر نفیرے ہوئے ہیں چمچنے ہوئے ہیں کئی چندے مانگ رہے ہیں کئی چندے مانگ رہے ہیں اس وقت یاد نہیں آتا کہ مجھا ہو تو خدا سے چاہو اور جس وقت یہ مقام بلائیت کی باری آتی ہے پھر اس وقت اس آیت کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی لطافت اور اس کی حقیقت دونوں کو سمجھنا ہے تو دونوں کا انداز آل سنت باجمات میں نظر آئے گا مرتشم سامی حضرات یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی اس تائیم بے صبر و السلام اور حدیث شریف پڑھی تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ تو پھر بھی کیفیتیں ہیں ہمیں یہ دکھاؤنا کسی بندے سے کسی نے انہی لفتوں سے مدد چاہی ہو اس جانت کے لفت ہو اور بندے کا نام ہو تو پھر ہم مانیں گے تو میں یہ بھی قرآن مجید اس تشریف میں دکھاتا ہوں حدیث شریف سے صحیح بخاری شریف ہے جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر 245 ہے حضرت ابو قطعہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہدیبیہ کے سال میرے دوستوں نے احرام باندھا ہوا تھا میں نے نہیں باندھا ہوا تھا تو چونکہ حالت احرام میں شکار جائز نہیں ہوتا اور جنہوں نے احرام باندھا ہے ان پر لازم ہے کہ شکار کی طرف اشارہ بھی نہ کریں تو جس کا احرام ہے اس کے لئے شکار کرنا جائز کہنے لگے گزر رہے تھے ہمارے واسی نظر آ گیا تو میں نے شکار کرنا چاہا میرے احرام نہیں باندھا تھا دوستوں نے احرام باندھا ہوا تھا تو میں اکیلا تھا اور شکار مشکل تھا تو میں نے کہا کہ کچھ میرے ساتھ یہ بھی تعاون کر دیں اگرچہ شکار میں کروں گا مگر تعاون ان کا بھی کچھ ہو جا رہا تو لفظ کیا بولے کہتے ہیں میں نے ان سے استعانت کی میں نے ان سے مدد چاہی میں نے اپنے دوستوں سے جو حالت احرام میں تھے ہمارے فاشی کے شکار میں میں نے ان سے مدد چاہی یہ حضرت ابو قطادہ بھی مسلح پہ کھڑے ہوکے پڑتے ہیں مگر آپ شکار کی باری آئی تو کہتے ہیں میں نے ان سے تعاون چاہا انہیں نے دعون کرنے سے انکار کر دیا انہیں نے کہا ہم حالت احرام میں ہیں ہم نے اشارہ بھی کیا تو ہم پکڑے جائیں ہم سے مواقع ہوگا تو میرا اس وقت دلیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا فست آنتو ہم مدد مانگنے والے حضرت ابو قطادہ اور ہم صحابہ ہیں جو ان سے مدد چاہ رہے ہیں اور وہ بندی ہیں خدا کے اور لفظ آن ہے وہی لفظ استعانت جو سورہ فاتحہ میں ہے وہی لفظ استعانت بخاری شریف کے اس مقام پر موجود ہے اور یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ رب زلجلال کی قدرت کا مذر اگر بندہ بن جائے بندے میں وہ طاقت آ جائے تو یہ جس حالت میں ہو زندہ ہو فود شدہ ہو نہ زندہ خدا ہو سکتا ہے نہ فود شدہ خدا ہو سکتا ہے یعنی انسانوں میں رب زلد جلال ہے وہ بہت امتیوب ہے بندوں میں نہ کوئی زندہ آپ کا شریک ہے اور نہ کوئی فود شدہ آپ کا شریک ہے اگر ابادت اور اسٹobilانت دونوں ایک کیسی ہوتی تو جیسے نہ کسی فود شدہ انسان کی بندگی جائز ہے نہ کسی زندہ کی بندگی جائز ہے ایسے ہی نہ کسی فوت خدا سے مدد کا مانگنا چیز ہونا چاہیے تھا اور نہ کسی زندہ سے مدد کا مانگنا چیز ہونا چاہیے تھا صحابہ نے زندہ سے ان صحابہ سے مدد مانگیا اس بات کو واضح کر دیا کہ عبادت اور چیز ہے استیانت اور چیز ہے بہت شم صامین حضرات اسی بخاری شریف میں اگلے مقام پر حدیث شریف موجود ہے دو سو اسی صفحہ جلد نمبر ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب میری شادی کا معاملہ تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو میرے پاس اخراجات نہیں پھر تو میں نے ازخر گھاس جو نبی علیہ السلام نے مستثنہ کر دیا تھا لوگوں نے کہا باقی ہر چیز حرم کی حرام کر دو کہ گھاس جائز نہیں کٹنا ازخر جائز رکھو تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان ہے اللہ ازخر فرما کے قیامت تک کے لئے اس باس کو جائز قرار دے دیا ازخر قبروں میں بھی ڈالا جاتا ہے ازخر جو سنا رہے اس وقت اپنی بڑیوں میں جلا کے سوننے کا کام کرتے تھے اور بڑا مہنگا بکتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اور تو کوئی چیز نہیں تھی میں نے اونٹنی ایک مانگ لی ایک اپنی تھی میں نے کہا جاتا ہوں ازخر گھاس کٹ کے لے آتا ہوں مدینہ شریف کی منڈی میں بیچ دوں گا جو پیسے ملیں گے وہ شادی میں خرج کر لوں گا اب یہ بھی دیکھو وہ لوگ سابر اور شاکر کتنے تھے یعنی آج کا کوئی بھوکے سے بھوکا بھی ایسا ہے کہ جو شادی کے لئے گھاس کٹ رہا ہو اور ادھر وہ شاہن شاہِ بلایت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور اپنے شادی کے افراجات کے لئے گھاس کٹ کر پھر اس کو بیچ کر گزارا کرنا چاہتے ہیں لفظ کیا بولے کہتے ہیں فَنَا اَرَتُ عَنْ عَوِئَهُ مِنَ السَّوَّاقِينَ میں نے چاہا کہ میں گھاس آکے سناروں کے آگے بیچ دوں وَاَسْتَعِنُوا بِهِ وَاَسْتَعِنَا بِهِ فِي بَلِيمَةِ اُرْسِ اَسْتَعِنُوا وہ جو نستعین ہے جمع کا سیگا استعین ہے واحد متکلم کا سیگا کہتے ہیں میں نے کہا اَسْتَعِنُوا اس گاہ سے میں مدد چاہوں گا اپنا ولیمہ کر لینے میں ولیمہ کے اندر مجھے اس کی قیمت کام دے جائے گی اب یہاں پر اس گھر اور اس کو بیچنا اس سے اس جانت کا ذکر حدیث شریف میں ہے اور حیرے غیرے کی بات نہیں حضرت علی المتظار اللہ تعالیٰ نو کا قول ہے اور مجلو لینا کی داستان سے نہیں پڑھ رہا صحیح بخاری شریف ہے تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں لفظ کیا بولے اَسْتَعِنُوا بِهِ اَسْتَعِنُوا وہ ایجا کا نعبد و ایجا کا نستعین پڑھنے والے حضرت علی کہتے ہیں جب تک اللہ کا ایک طرح کا جلوہ سجدے میں نہیں نظر آتا سجدے سے سر نہیں ہوگا وہ اتنے بڑے پہیزکار اتنی کامل نماز پڑھنے والے اس مقام پر اَسْتَعِن کا لفظ بوڑھ رہے ہیں کہ میں حق ذل دلال سے جو مدد چاہتا ہوں وہ مدد اور اندازتی ہے اور جو یہاں سے حاصل ہوگی وہ اور اندازتی ہے اَسْتَعِن کا لفظ بول کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ عبادت اور چیز ہے استیانت اور چیز ہے محتشم صاحبین حضرات ابھی اس بات کی تمہید ہے اور اس کی تشریح اچھے طریقے سے بھی کرنا لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنا مسئلہ پیش کر دیا یہ نسائی شریف سے وہ حدیث شریف تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ اتنی بڑی کتاب جتنی وزنی ہے اتنی دلیل بھی اس کی وزنی ہے تو حدیث نمبر ہے چار ہزار چھاسی جا عراجل الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس زہر ایک مصحابی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آ کر اپنی درخواست پیش کریں کہنے لگے ایک انسان ہے وہ میرے پاس آ کر میرا مال اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے میرا مال مجھ سے لے لینا چاہتا ہے تو میں کیا کروں وہ تھاکت پر ہے میرے مال پہ قبضہ کر جانا چاہتا ہے تو میرے محمود علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا کتنا پسورت جواب ہے فرما زکر ہو بلہ اسے خدا یاد کراؤ اسے کو قبر میں بھی جانا ہے قبضہ کرو جائے گا تیرے مال کے لیے اسے زکر ہو بلہ اسے رب یاد کراؤ دانچائے گا تو پھر چھٹ جائے گا زکر ہو بلہ اس کے سامنے خدا کا نام لو اسے کہو آخر رب دیکھ رہا ہے سوچ میرا مال تو لینا چاہتا ہے حرام ہے تم پر رب نے حرام کیا ہے اوہو پر پیچھ ہٹ جا زکر ہو بلہ جب محمود اسلام نے یہ بتایا تو صحابی آگے چونکہ ان کو ہے کہ مطلب پہلو ہو سکتے ہیں کہنے لگے فَإِلَّمْ يُزَكْرْ میرے محمود اگر بڑا ڈھیٹ ہو وہ بندہ بڑا ڈھیٹ ہو اور اس کو میں بتاؤں اللہ دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی وہ کوئی نہ سر رہا ہے اس کو اور میرا بال اٹھا کے لے جا رہا ہے تو پھر میں کیا کروں تو میرے محمود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فَسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پھر اپنے وقت کے مسلمانوں سے مدد مانگ لے فَسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسْتَعِنْ عَلَيْهِ وہ اس جانت جاکہ نعبدو وہی جاکہ نستائین میں جو ہے وہ اس جانت نسائی کے نسائی کے حدیث سے بیان کر رہا ہوں پرما اگر اس کو رب کے نام پر بھی شرم نہ آئے تو پھر اپنے ملے والے مسلمانوں کو بتاؤ اپنی گلی والے مسلمانوں کو بتاؤ اپنے شہر والے مسلمانوں کو بتاؤ کہ فلان لو تیرہ میرا مان موڑنا چاہتا ہے فَسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ خَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور جو معاشرے میں دائمائیں موجود ہیں ان کو کہو کہ وہ تیری مدد کریں اس کے خلاف اب کیا نبی علیہ السلام کو بھول گیا تھا کہ جو فرمایا تھا اِزَسْتَانْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّا جب بھی مدد مانگنیاں خدا سے مانگنیاں اِزَسْتَانْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّا اِجْجَا تَنَا قَدُوا اِجْجَا تَنَسْتَعِنْ دونوں چیزیں ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے ہیں مگر اس شہابی کو علاج کیا بتاتے ہیں فَسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ جب تو پھر بھی چیز اٹھا کے لے جا رہا ہو تو پھر تو مدد مانگ کس سے منحولہ کا جو تمہارے پاس مسلمان ہیں ان سے تو مدد مانگ تو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِجَا تَنَا قَدُوا وَاِجَا تَنَسْتَعِنْ اور اِجَا تَنَسْتَعِنْ اور اِجَسْتَعِنْ تَفَسْتَعِنْ بِاللَّا دونوں چیزوں کا مطلب بیان کر دیا ہے رب نہ کہے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا اور رب چاہے تو بندہ بھی بندے کا مددگار بن سکتا ہے میں شرق سے لے کر غرب تک شمال سے لے کر جنوب تک صرف گوجرہ والا کے بڑی میرے جھال میں نہیں میں پوری سطح زمین کے مسلمانوں کو اس وقت اس سیز کے طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اگر وہ توکہ یہ کہتا ہے کہ نئی عبادت اور استعانت کا ایک ہی مطلب ہے یعنی جس طرح عبادت اللہ کے شما کسی کی جائے ہی ایسے استعانت کی رب سے سوا کسی کی جائے ہی تو میں کہتا ہوں میں تو حدیث سے دکھا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تُو مدد مانگ اپنے فلان بھائی سے اگر استعانت اور عبادت ایک جیسی ہے تو ایک ہی ضعیف حدیث دکھا دو کہ سرکار نے فرما تُو عبادت کر لے اپنے بھائی کی اگر عبادت اور استعانت ایک ہے تو جب استعانت نے حکم دے دیا کہ اگر اس خدا کے بندے کو گھر نہیں آتا فسط ان علیہ منحولہ کندل مسلمی تو پھر تُو مدد مانگ اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ تمہیں دکھا رہا ہوں اور بہوالہ دکھا رہا ہوں جن کا دوسرا مدد ہے اور کہتے ہیں عبادت استعانت یہ ہے اللہ کے سوا میں کسی کی عبادت جائے ہیں نہ کسی سے مدد جائے ہیں تو مدد مانگنا کو میں نے دکھا دیا اگر برابر ہے تو پھر یہ بھی دکھاؤ کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو کہا اے فلاں تُو فلاں بندے کی کچھ دیر عبادت کر لے اپنے محلے والے کی عبادت کر لے اپنے شہر والے کی عبادت کر کے جب سرکار کہہ رہے ہیں تُو محلے والے سے مدد مان لے مگر عبادت شرح لہنگی کہہ رہا تو مانا پڑے گا میرے محمود بتا رہے ہیں عبادت اور ہے استعانت اور ہے کتنی واضح بات ہے یہ دیکھو نسائی شریف کا یہ مقام یہ سبز میں نے انڈر لائنس کو کیا جب نبی علیہ السلام نے یہ لفظ بولے کہ اپنے حال میں جو مسلمان ہیں ان سے مدد چاہو اور یہ بھی آپ دیکھو نا کہ محبوب علیہ السلام سوسائٹی میں مسلمان کو مسلمان کا کتنا حامی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے گلی میں ڈاکہ ہو گیا سارے سورے ہیں کوئی آگے آتا ہی نہیں فرمائے نہیں ہم جدن علاوہ شبہ ہو مسلمان کا مٹھے کی طرح ہونے چاہیے گلی میں محلے میں پوری فہدت ہونی چاہیے ایک دوسرے کی خبر ہونی چاہیے اور لازم کیا کہ جیسے ایسے تم پر میرے کہنے پر نماز لازم ہے ایسے میرے کہنے پر کمزور کی مدد بھی لازم ہے ان کا ساتھ تو اور اس کمزور کو کہا تو ماند اسے مدد یہ تیری مدد کریں گے محنن پر لازم کر دیا ہے اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا تو وہ صحابی تھے ان کی طبیعت میں سارے مراحل موجود تھے انہوں نے اگلا سوال کر دیا کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی مسلمان قریب نہ ہو تو پھر کیا کرو یعنی یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو اور مدد نہ کرے یعنی اتنا اس وقت ہے ذہن میں کہ مسلمان ہوگا تو مدد مری ضرور کرے گا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا جب میں لکھ رہا ہوں کوئی مسلمان پاس موجود نہ ہو تو پھر میں کیا کروں تو میرے محمود علیہ السلام نے فرمایا فستعن علیہ السلطان پھر جو میرے دین کا حکمران ہوگا اس کے سامنے جا کے اپنا کیس رکھ دیں فستعن علیہ السلطان پھر سلطان سے استیالت کر سلطان سے مدد مان وہی لفظِ اسطین دوبارہ استعمال کر دیا لفظِ اسطین کہ جس وقت کوئی مسلمان پاس موجود نہیں ہے فستعن علیہ السلطان پھر اس لٹیرے کے مقابلے میں سلطان کے پاس چلا جا سلطان سے جا کے مدد مان سلطان کے سامنے جا کے حاجت رکھا سلطان کے سامنے فریاد کر اگر یہ مدد ہوتا اس حدیث کا اسطان تا فستعن باللہ جب بھی مانگنا ہے تو خدا سے مانگنا ہے تو کیوں کہا محلے والے سے مانگ کیوں کہا اپنے پروسی سے مدد مانگ کیوں فرمایا کہ پاکشاہ سے مانگ مطلب یہ ہے وہ خاص مقام ہے اور خاص قفیت ہے جس وقت بندہ اس مقام پر پہنچا ہے تو وہ کہتا ہے جمیر بھی نہ آئے میرا رب خود میری مدد کرے اس اسطان تا فستعن باللہ اور جو عمومی طور پر نصاب دیا ہے وہاں تو بار بار نبی علیہ السلام نے لفظ استعانت کا استعمال کیا ہے اور فرمایا تم اپنے پروسی سے مدد مانگ لو اپنے بادشاہ سے مدد مانگ لو اس سے پتا چلا اگر عبادت استعانت کا مطلب ایک بنایا جائے تو مانا بنے گا کبھی پروسی کو سجدہ کر لو کبھی بادشاہ کو سجدہ کر لو جب ہر بچہ بچہ جانتا ہے نہ پروسی کو سجدہ چائز ہے نہ بادشاہ کو سجدہ چائز ہے تو پھر اس کا مطلب کر لیں گا کہ پروسی سے مدد مانگنا چائز ہے سجدہ کرنا چائز نہیں بادشاہ سے مدد مانگنا چائز ہے سجدہ کرنا چائز نہیں تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں عبادت اور ہے مدد کرنا اور ہے محتشم سامین حضرات اب اس اگلا مقام اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کا نام سامنے ذکر کروں جس طرح ہے نا کہ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں صحابہ کہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد چاہتے ہیں باقی اصل مسئلہ جو شروع سے تمہیر سے میں بیان کر رہا ہوں اسی کی یہ بیراج ہے اور عروج ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں پہ کرم کتنا ہے اور سرکار کس طرح اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اس مدد کے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں حوالہ جاتیش کر سکتا ہوں مگر اس وقت چاہتا ہوں کہ صرف لفظ استعانت سے جو نستعین میں لفظ ہیں وہی لفظ بولوں اور میں نہ بولوں صحابہ بولیں اور صحابہ بولیں میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں بولیں ایسے تو وہ ہزاروں حوالہ جاتے ہیں لیکن ثابت کرنا ہے یا تناعبودو وہی یا تناستعین یہ بولنے والے سے حفا ہے انہوں نے اردو بازار لاہور میں چھپنے والا قرآن نہیں پڑا داریک سرکار کی زبان سے قرآن پڑا ہے حالانکہ اردو بازار لاہور میں جو چھپا شاک اس میں بھی نہیں مگر جو تازہ تازہ اتر کے آ رہا تھا وہ تازہ لوگوں کا ایمان تھا اب جس وقت میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی جن کا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بلکہ اس مقام پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں اور یہ حدیث شریف کی کتاب بخاری شریف جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر دو سو پچاسی میرے ہاتھ میں ہے اور یہ پیغام لے کر نکلو اور گلی محلے تک یہ پیغام پہنچاؤ وہ چھوٹے چھوٹے سے فکر لگانے والے کہ نماز میں یاک نابد و یاک نستعین پڑھتے ہو اور نماز سے باہر یا رسول اللہ کرنا شروع کر دیتے ہو انہیں کہو اے خود سختہ دین والا ہم نے یہ گھڑا نہیں ہے ہم نے حضرت جابر سے پڑا یہ بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پچاسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کرز کا جب معاملہ تھا تو کیا ہوا حضرت جابر کہتے ہیں اببا جی تو فوت ہو چکے تھے کرز بہت زیادہ تھا چھے ہمشیرہ بھی تھیں بہت بڑا تھا خجوریں پک گئیں تو میں نے چاہا کہ اگر ساری خجوریں بھی دے دوں تو آدھا کرزہ بھی نہیں اترے گا لیکن سال کیسے گزرے گا تو میں نے سوچا کہ اب مدد کریں تو میرے محبوب کر سکتے ہیں یہ بخاری اور یہ لفظ کہتے توفی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر وہ علیہ دین میرے اببا جی فوت ہو گئے ان پر کرز باتی تھا فستعنت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فستعنت النبیہ میں نے نبیہ علیہ وسلم سے مدد مانگ لی فستعنت جاکہ نعبد وعی جاکہ نستعین وہ نستعین مظہرے ہیں فستعنت تو ماضی ہے کہ میں نے ماضی میں مدد مانگ لی کس سے ان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شرکارت وعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی محبوب مشکل ہے آپ حل کرو گے حل ہو جائے گی یہ بخاری شریف اور یہ فستعنت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت ہے کبھی فستعنت اللہ کہتی ہے کبھی فستعنت الرسول کہتی ہے فستعنت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جاں کے مدد مانگ لی کس نے نبی علیہ السلام سے اس سے آنت کی مدد میں نے چاہی نبی علیہ السلام سے تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ نماز جابر بھول گیا ہے نماز میں تو ایجا کا نابد و ایجا کا نستعین پڑتا ہے اور مدد لینے میرے پاس آگیا ہے فرمائے نیرے نبی علیہ السلام نے مجھے جڑکی نہیں دی فرمائے ٹھیک ہے جابر تم مانگنے آئے اوہ ہم دینے کو تیار دیکھے فستانتن نبی کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری شریف اور دو سو پچاسی صفحہ اور امت کا یقین اور صحابہ کا نظریہ اگر اس تحانت مجازن کسی طرف اس کی نسبت کرنا شرک ہوتا کبھی بھی شہابی نسبت نہ کرتے شہابی یہ کہہ رہے ہیں میں نے اس تحانت کی نبی علیہ السلام سے میں نے آن مانگی نبی علیہ السلام سے میں نے مدد جاہی نبی علیہ السلام سے اور سرکار نے فرما جاؤ خجوریں کاٹو میں آتا ہوں اسی بخاری میں ہے محبوب علیہ السلام نے جا کے دعا مانگی حضرت جابر کہتے ہیں سارے کرزیں اتر چکے تھے دیر میں سے ایک خجور بھی کم نہیں ہوئی تھی یہ یقین ہے یہ ایمان ہے صحابہ کرام الہم ردوان کا ایجا کا نعبود و ایجا کا نستائی آیت کا استعانت کا جو رہو ہے اس پر یہ حوالہ جات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ قرآن مجید کی آیات شروع میں پیش کی اور پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور استعانت کا لفظ بولا اور لسائی شریف میں موجود ہے نستعین و بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد جاتے ہیں تو پتا چلا یہ جھوٹ ہے کہ کہاں جائے یہ عبادت اور استعانت کا مطلب ایک ہی ہے جیسے رب کے سوا کسی کی عبادت جائے ہیں ایسے رب سے سوا کسی سے استعانت بھی جائے رہا ہو میں یہ بخاری دکھا رہا ہوں صحابہ کا عقیدہ دکھا رہا ہوں صحابہ رب کے سوا سجدہ کسی کو نہیں کرتے لیکن مدد کی بھی اپنے نبی علیہ السلام سے بھی مانگ رہے ہیں تو پھر دنیا کس کی کچھی ہوئی گھڑا ہوا نظریہ کس کا ہوا دیئرینٹ کی بسجد کس کی ہوئی ہم نے کچھ نہیں گھڑا ہم نے یہ بخاری سے پڑا ہم نے یہ قرآن سے پڑا ہم نے بالباستہ شہابہ کیا اللہ علیہ وسلم سے پڑا کہ عبادت صرف خدا کی ہے اور مدد حقیقتاً بھی اسی سے ہے وہ نانا ہے کہ پتہ نہیں ہلا سکتا وہ چاہتا ہے تو بندے بھی بندوں کے مددگار بن جاتے ہیں محتشم سامین حضرات اب اس چیز کی وضاحت تھوڑی سی مزید باقی ہے کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ یہ زندہ اور ہوتا ہے فوت شدہ اور ہوتا ہے زندہ سے مدد مانگنا یہ اور ہے فوت شدہ سے مدد مانگنا اور ہے تو میں پہلے نمبر پر کہوں گا کیا آیت میں یہ لکھا ہے کہ رب زل جلال نے جہاں فرما ایجا کا نابدو ایجا کا نستائین کہ آیت میں یہ ہے کہ اے اللہ جو فوت شدہ ہیں ان کے مقابلے میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں لیکن زندہ جو ہیں ان کے لحاظ سے تجھ سے بھی مانگتا ہوں زندہ سے بھی مانگ لیتا ہوں اگر یہ آیت میں ہے تو لوگ فرق کر لیں اور اگر آیت میں مطلقہ نہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کجھ ہی سے ملک جاتے ہیں تو پھر زندہ اور فوت شدہ کا فرق کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا اور دوسری بلکل سادہ سی بات ہے کیا ایسا جائز ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں فوت شدہ کو تو خجدہ نہیں کروں گا زندہ کو کر لوں گا کیوں فوت شدہ کو کروں تو شرک ہو جائے گا زندہ کو کروں تو شرک نہیں ہوگا کوئی احمد سے احمد بھی ایسا عقیدہ توحید نہیں رکھتا اس کو خبر ہے کہ شدہ کا زندہ کو کروں پھر بھی شرک ہے تو جب وہ لوگ عبادت استیانت کو ایک بنا دیکھے تو پھر مدد کا زندہ سے مانگی جائے پھر بھی شرک ہونا چاہیے مدد کا فوت شرک سے مانگی جائے پھر بھی شرک ہونا چاہیے ان کی تاریخ کو ان کی تفسیر کو ان کی تعمیلی اور منترک تفسیر کو قرآن مجید بھی رد کر رہا ہے حدیث نبی بھی رد کر رہی ہے ہماری وہ تفسیر ہے اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن اور نبی علیہ السلام کے لاکھوں فرمان اس اتائید میں موجود ہیں اس واسطے کوئی ایسی بات نہ کرے اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس ہے کہ محبوب علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے وصال ہو چکا تھا پھر بھی صحابہ نے مدد مانگی ہے سرکار نے مدد کر کے دکھائی تھے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں چونکہ اگر شرک زندہ کے لحاظ سے نہ بنتا ہو کہ زندہ کو جو کچھ بھی کرلو شرک نہیں بننا شرک بننا ہے تو فوجدہ سے بننا ہے پھر پھر فرق پرے کہ یہ زندہ کی مدد ہے یہ فوجدہ کی مدد ہے جب بھر کے سوا کسی کو سکتا جائز نہیں کسی کو معبود ماننا چاہز نہیں کوئی بھی ہو کسی حالت میں ہو تو وہ بات بھراپر ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ بتانا چاہتا ہوں البداء والنہائی جلد نمبر ساتھ یہ میرے پاس موجود ہے اور ابن کسی جس کی علمی حیثیت کو وہ لوگ بھی اچھی طرح تسلیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب البداء کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ باب ہے اٹھارہ ہجری کے واقعات کا کہ نبی علیہ السلام کے وسال کے بعد جب اٹھارہ ہجری تھی اٹھارہ ہجری تھی حضرت فاروق کیعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا اس وقت صحابہ کا عقیدہ کیا تھا سرکارِ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ پاک میں تشریف لے جا چکے ہیں صحابہ کرام الرحمت اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا ہے اور بولٹہ کیا ہے نعرہ کیا ہے اور نظریہ کیا ہے یہ تمہارے سامنے علیہ پہ دایا ہے اور اس کا صفحہ نمبر اٹھانوے ہے جرد نمبر ساتھ ہے کیا ہوا پوری سنت کی ذمہ داری مجھ پہ ہے کیونکہ ان کے امام نے بھی کہا آزا اسنادن صحیحن یہ بلکل صحیح اسناد ہے جس سے یہ سنت لکھی جا رہی ہے اور حدیث کے الفاظ لکھی جا رہے ہیں کسی کو بہانے کی گنجیشنی دیں گے اور اگر کسی کا بہانہ ہوا بھی آخری شانس تک اس سنت کو پانہ پھل ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس با مضمون کیا ہے حساب الناس قحتن فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحت پڑ گیا قحت مشکل ہے رستے اجڑ گئے جان بار مر گئے لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا جب قحت پڑا فجاہ راجلن الہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کا نام حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب ایسے حالات دیکھے مگر کہاں آئے کہاں آئے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھو لیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درکی ہے اور میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں آگئے کہاں جہاں جانے کو ہر ایک تڑپ رہا ہے محبوب علیہ السلام کی دہلیز پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور زمانہ کو جور کرنے بھی تو اٹھارہ ہجری کی بات ہے کوئی ان کو توحید بھول نہیں گئی تازہ تازہ عقیدہ توحید ہے گئے تو کہتے کہاں یہ سندے صحیح سے آج اس لفظ کو سننے ہی کچھ لوگوں کے دیئے کا تیل ختم ہو جاتا ہے اور اس کو لکھا دیکھ کر ہی کچھ لوگوں کے تیلے بدل جاتے ہیں میں مبارک دیتا ہوں ادارہ سرات مستقیم کے ان حضرات کو جنہوں نے شہراؤں پہ لگا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کے جان بھی قربان لوگ خجوروں کو سلام کر رہے تھے اور روزہ پاک ان کو نظر نہیں آ رہا تھا یہ کفارہ ادا کیا اس ادارہ کے ان حق پرسطہ کلان میں کہ یہ بتایا کہ شان کس پہ قربان جان کس پہ قربان کرنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولا حضرت بلال بن حارس میں نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے سرکار دنیا میں نہیں برزخ میں چلے گئے ہیں اور دنیا اور برزخ میں کروڑوں میر کا فرق ہے اگرچہ محبوب علیہ السلام کے لیے کوئی پڑک نہیں سب کچھ ہاتھ کیا تھیلی پر رائے کے دانے کی طرح ہے مگر بولنے والا تو دنیا میں ہے اور نبی علیہ السلام تو سلام قبر میں موجود ہیں کہتا کیا ہے بولتا کیا ہے نعرہ کیا ہے وہ نعرہ جو سننی تیرے جلسے میں لگتا ہے وہ نعرہ جو تیری مسجد کی محلات پہ لکھا ہے وہ نعرہ جو تیرے سینے پہ لکھا ہے اور وہ نعرہ جہور و قلمان کی جبینوں پہ لکھا ہے اور وہ نعرہ جو عرش کے ساعت پہ لکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم وَسَلَّمَا اتنا ہی کافی تھا مگر مزید عقیدہ واضح کیا کہتے ہیں استسکِ لِأُمَّتِكَ استسکِ اللَّهَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ عَلَقُو میں درخواست لے کے آیا ہوں محبوب اللہ سے امت کے لئے بارش مانگو امت تو ہلاک ہونے تک پہنچ گئی ہے کون بولے صحابی بولے کہاں بولے مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کی دہلیس پر اور آج ایک مرتبہ ان کو یا کہنے پر لوگوں کو اتراز ہے انہوں نے تین مرتبہ سرکار کو خطاب دیا پہلے کہا یا رسول اللہ یہ بھی خطاب ہے پھر کہا استسکِ آرام اللہ سے کہیں حالانکہ پتہ ہے میں بھی کہوں گا تو اب سن لے گا استسکِ آرام اللہ سے دعا مانگے لِأُمَّتِكَ اپنی امت کے لئے اپنی امت کے لئے خطاب تین مار نبی علیہ السلام کو کیا ہے یہ مدد چانا نہیں دو گیا کہا تھا کاف دور کرنا تھا بارش نہیں اترتی تھی بارش کا نظور کروانا تھا مشکل بہت بڑی تھی زمین پنجر ہو رہے تھی انسان مار رہے تھے حضرت بلال بن حریف رضی اللہ تعالیٰ نہو وہاں جا کے بولے ہیں جہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں ان کا عقیدہ ہے اب بھار جگہ سے سنتا ہے اب مدد دار ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے اس سے مدد مانگنی چاہتا ہے اپنے درخواست پیش کر کے قیامت تک کے لوگوں کو بتا رہے تھے برعیلویت اگر اس کو کہتے ہو تو یہ تو عقیدہ صحابہ میں بھی موجود تھا صحابہ کرام حضرت بلال بن حضرت بلال اپنے محبوب علیہ السلام کے دربار پر کھڑے ہو کر پتہ ایجا کا نابودو وائیجا کا نستعین کا اور جانے ہیں سرکار سے مانگنا غیر سے مانگنا نہیں رب سے مانگنا ہے یہ چاہا اس طرح کے محبوب آپ مدد کرو حضرت بلال بن حریص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک درخواست پیش کر کے گھر آگئے کہتے ہیں اطاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام سرکار خواب میں تشریف لے آئے اتنا چلد اثر ہوا اتنا چلد فضل ہوا کہتے ہیں سرکار خواب میں تشریف لے آئے اور آکے کہتے ہیں اکتی عمر نا ہے تو میرا اس وقت عمر ہے نا بلال جاؤ میری عمر کے پاس جاؤ عمر کے پاس جا کے پہلے اسے میرا سلام کہو آدل حکمران ہو تو کتنی شان ہوتی ہے نبی علیہ السلام سلام بھی عمر کو میرا سلام کہو ان کو بتا دو میں زامن ہم بارش ہو جائے گی انہم مستون بارش کر دی جائے گی اب مدد مانگی گئی مدد کی گئی نبی علیہ السلام سے مانگی نبی علیہ السلام نے کی بسال ہوتا تھا دنیا میں جگل کے تھے برزس میں بہت کے تھے مگر وہ نہ کریں مدد جو بچی میں مل گئے ہو اور جو ہر وقت جن کی زندگی سے جہاں زندہ ہے جو ان سے درخواست کرتا ہے وہ سنتے بھی ہیں مدد فرما بھی دیتے ہیں محتشم سامین حضرات یہ ساتھ ایک لکاوی نے دیا عمر کو میرا پیغام بھی دو کیا قل لگو عمر سے کہو حلیقہ بالقیس ہوشار ہو کے حکومت کریں ہوشاری سے اب دس وقت یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ پرانو کے پاس گئے پہلی بات میں بڑی لذیت ہے اگر ہمیں اگلی بات میں بھی بڑی لذیت ہے آج کچھ لوگ اس پر بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ الرجل ذکر ہے پتہ نہیں کون بندہ تھا اس کا پتہ ہو تو پھر حکم لگائیں وہ ضعیف تھا یا کمزور تھا وہ طاقتور ابھی تھا یا کون تھا الرجل لکھا ہے اس کتاب میں باقی کتابوں میں نام بھی لکھا میرے پاس اس کے ساتھاتھ حوالہ جاتھ موجود ہیں لیکن ہم ان کا ہر رستہ بند کرنا چاہتے ہیں آج اتراج کرنے والوں کے رجل پتہ نہیں کون تھا میں کہتا ہوں تمہاری عدالت کی ضرورت نہیں رہی جب حضرت عمر فاروق کے میار پر جو پورا اتر گیا ہے وہ سچا ہی ہو سکتا ہے اگر رجل میں کوئی کمی ہوتی تو حضرت عمر کہتے ہو تو کون ہوتا ہے میری طرف کا غام لانے والا تو تو ہے ہی جھوٹا لیکن حضرت عمر مانے کہ تُو سچا پیغام لائیا ہے تو جس رابی کو حضرت عمر کلیر کر دے اس کو ریجیکٹ کون کر سکتا ہے اب بات ہے حضرت عمر تک سندوں تک پہنچ لیے گیریکٹ حضرت عمر کے جو خازل ہیں وزیر خزانہ وہ حضرت عمر سرویت کر رہے ہیں اور رجل تو درمیان میں آ گیا اگر فقاضے پورے کرنے دے تو حضرت عمر نے پورا کرنے دے کہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے بات تم لو ہے یا صحیح ہے تو انہوں نے پورے کر لیے کس طرح انہوں نے باقی سمجھا کہ سرکار نے مجھے سلام دے جا ہے انہوں نے باقی سمجھا کہ سرکار مجھے ہوشیار کر رہے ہیں اس لیے بولے اور کہنے لگے واللہ یا رب ما آلو اللہ ما اجازتون ہو اے اللہ کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا جتنی طاقت ہے سب خرچ کر کے تیرے دین کی خدمت کرتا رہوں گا میرے بھائیوں اگر یہ توحید کی تعریف ہوتی اور اس جانت کی جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہے تو حضرت عمر سے بڑا سخت انسان کہونے دین کے مسئلے میں سب سے پہلے کہ وہ کلاس لیتے اس رجل کی کہتے ہیں تجھے ہوش نہیں کہ مانگنا کہاں سے ہے اور ملتا کہاں سے ہے تو کدھر چلا گیا تو نے رب کو آواز دینی تھی تو نے یا رسول اللہ کیوں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جملہ بھی نہیں بولا تنقید نہیں کی ان کی تعریف بھی ہے کہ تُو نے اچھا ہے جا کے درخواست پیش کرتی ہے یہ ان کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے صحابہ کا یقین ہے عبادت کسی لہاں سے بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں جہاں تک مدد کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی بھی اللہ کے ذم سے مدد کرنے والے ہیں بہتا شمسہ من حضرات اس بات کی تھوڑی سی تفصیل ابھی باقی رہ گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کافی ہو رہا ہے لیکن یہ پھر ادھار رہ جائے گا اور پھر ادھار آخر ادھار ہے پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے میں آپ کے سامنے اس مدد کا جو بہت از بی سال صحابہ کرام علیہ مردوان نے مانگی اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور حوالہ جات کو نوٹ کرنا چاہتا ہے تو نوٹ کر لے اعلاج بل مفرد امام بخاری کی کتاب ہے اس کے ایک سو بیانی صفحہ پر تحذیب الکمال کی اسمائی رجال جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر دو سو گیارہ پر اور دو سو بارہ پر عمر الجوم واللیلہ ابن سننی کی کتاب ہے صفحہ نمبر بہتر الازکار امام نووی کی کتاب ہے صفحہ نمبر تین سو فانچ مسند ابن الجاد امام ابن الجاد کی کتاب ہے صفحہ نمبر تین سو انہتر پر طبقات ابن ساد ابن ساد کی کتاب ہے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ گلد نمبر تین پر توفت الزاکرین غیر مقلبین کے امام شوکانی کی کتاب ہے صفحہ نمبر دو سو انچاس پر اس کے علاوہ بھی حوالہ جاتا ہے لیکن یہ میں اس وقت بطور اختصاص ان کا ذکر کر دیا یہاں لکھا کیا ہے کس چیز کا حوالہ ہے یہ حوالہ یہ ہے خادرہ ریجل بن عمرہ حضرت عبداللہ بن عمر حضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں شل ہو گیا سو گیا جب پٹھے کھینچے جائیں تو بندہ چل نہیں سکتا تو کالالہ راجلون عضب اور احب بنا سے علیک نبی علیہ السلام کا مثال ہو چکا ہے ابن عمر کسی مقام پر پاؤں ان کا سو چکا ہے چلنا مشکل ہو چکا ہے ان کی حالت کو لیتر کسی نے نسخہ بتایا ابن عمر گبرانے کی ضرورت کیا ہے ذرا ان کو بلاؤ جو سب سے بڑے محبورت ہیں عضب اور احب بنا سے علیک اس دور کا لفظ بھی ہے اور مسند ابن الجاد میں عضب کا لفظ بھی ہے دعا اور یہ بھی حملہ ہے ان لوگوں کے نظریات پر جو کہتے ہیں دعا عبادت ہی ہوتی ہے اور عبادت کے سوا دعا نہیں ہوتی یہاں دعا موجود ہے اور عبادت نہیں ہے جب دعا گئے عضب احب بنا سے رہے ابن عمر گرہ ان کو آواز دو جو جان سے بھی پیارے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہتے ہیں یا محمدہ یہ جتنے میں نے حوالے پیش کیے سب میں یا موجود ہے یا کا نفس یا رسول اللہ یا محمدہ یہ عرفات بولے ہیں ابن عمر کہتے ہیں پاؤں اتنا چلت ٹھیک ہوا لگتا تھا پٹھے کھینچے نہیں گئے تھے کسی نے رسی سے باندھا ہوا تھا رسی کھول ڈالی ہے تو یہ مدد چاہنے کا انداز صحابہ کرام علیہ مردوان میں موجود ہے اور آئے تک قسمت میں رائد ہے اس وقت سے بطور خاص تفاصیل میں سے یہ حضرت شعب العزیز محدد سے دیلوی کی تفصیل تمہارے سامنے پیس کرنا چاہتا ہوں جو بڑے سغیر کی سرزمین کے بہت بڑے محدد ہیں انہوں نے سورہ فاتحہ کی اس آیت کی تفصیل کے اندر یہ بات لکھ دی کہتے ہیں درینجا باید پہمیر اس جگہ سوچنا چاہیے سمجھ لینا چاہیے کہ اس دیانت از غیر بوجھے کہ اعتماد پران غیر پاشد وعورہ مزرعون الہی ندانب حرام است کہ اگر اللہ کیسی وا کسی سے کوئی مدد چاہتا ہے ان کو مستقل سمجھ کے کہ راب نہ چاہے پھر بھی یہ میری مدد کر لیں گے تو کہتے ہیں شاہد العزیز ایسی مدد چاہنا حرام ہے اور شریعت میں جائز نہیں ہے حضرت شاہد العزیز کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے سے مدد مانتا ہے یہ سمجھ کے کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے اور رب کے اذن کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں شاہد العزیز ہی جاہد العزیز کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ جائز ہے شریعت میں رواہ ہے این و اشتیانت اور نیاب وغیر کرتا ہوں اور اللہ کے ولی ایسی مدد اپنے دوستوں کی کرتے رہتے ہیں یہ سباہ نمبر آٹھ ہے تفسیر عزیزی جو کہ پارسی میں لکھی گئی ہی جاہد العزیز کے اندر انہوں نے اس بات کو بازے کر دیا کہ یہ مدد جو رب کے ذل جلال آکے بندوں کو یوں سمجھ کے کہ یہ خالق کائنات جللہ جلال ہوں کی مدد کے مذر ہے اگر کچھ چاہتا ہے پھر اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں شریعت میں جائز ہے ایسا ہوتا آیا ہے یہ قصیدہ بہاریہ ہے جو قاسم نانوتوی نے لکھا تھا بانی دار علم دیوبند نے لکھا تھا اور اس میں لکھا کیا ہے مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے قسطہ کوئی حامیہ کار مدد کر نبی علیہ السلام سے مدد مانگی جا رہی ہے مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے قسطہ کوئی حامیہ کار یہ تو یہ ہے نا صرف جائز ہوتا مانگنا کہتا تمہارے سوا میری کوئی تاری نہیں سکتا مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے قسطہ کوئی حامیہ کار اور دوسری طرف دوسرا طبقہ جو غیر مقلدین کا ہے تو ان کے نواب وحید اس زمان نے اپنی کتاب کے اندر تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ مدد چہنے کے مسئلے میں ہمارے بھائیوں نے خامکہ اسلام کا دہرہ تن کر دیا ہے اور جو شرک نہیں تھا اس کو شرک قرار دے دیا ہے کہنے لگا ادھر حضرت حسان شیر پڑتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم ایجد ہو بروح القدس اے اللہ حسان کی جبریل سے مدد پروا دے تو یہ جنیل دیتے ہوئے غیر مقلد اور ان کا امام یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جائز ہے میں کہتا ہوں قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے ابن قیم مددے قاضی شکان مددے یعنی اپنے دو مولویوں کا نام لے کے جو فوت ہو چکے ہیں کہتے میں تو ان سے بھی مدد مانگتا ہوں اور ان کی مدد کے نعرے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر تیس پر یادیت المہدی میں لکھے ہوئے ہیں اگر مانگنے پیائیں تو قاضی شکا سے مانگنے نہ مانگنے پیائیں تو داتا صاحب سے دشمنی کرے یہ اپنی اپنی سوچ ہے اپنا اپنا انداز ہے لیکن حال سنت و جماعت ہمارے لئے کوئی یہ نئی بات نہیں خالق کائنات اللہ جلال ہوں نے رحم کو روشن کیا اور اب تک وہ رہے روشن ہیں یہ کتاب تمہارے سامنے یہ اس بندے کی کتاب جس کو شیخ الہند کہا جاتا ہے محمود الحسن دیوبندی اور اس نے اپنے استاد رشید عمر گنگوئی کے بفات پر یہ لکھا تھا مرسیہ اور دیوبند کا چھپا ہوا ہے اس کے اوپر جو لکب لکھے ہوئے ہیں اس رشید گنگوئی کے اگر آپ یہ داتا صاحب کے لکھیں تو آپ پر ہزار فتوہ لگے گا رشید گنگوئی کو لکھا ہے کتب العالم خاتم العولیاء والمحدثین فقر الفقہ والمشائد حضرت عالی معوائے جہاں ہم نبی علیہ السلام کو کہیں یتیموں کا ملجا غریبوں کا ماوہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں پناہ صرف خدا دیتا ہے اور کوئی بچا نہیں سکتا اور یہ لکھیں مابا یہ جہاں یہ مولوی ہمارا سارے جہانوں کو پناہ دینے والا ہے مخدوم القل ساری کائنات کا مخدوم ہے متعال عالم سارا جہانس کی اطاف کرتا ہے یہ اس کے بارے میں لکھ کر آگے شیر لکھتے لکھتے اب یہ شیر ہے ہوائجے دنیا و دین کے کہاں لے جائیں ہم یارب ہوائجے دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یارب گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی اے اللہ و رشید آب المرگیا ہے تو ہم حاجتیں کیسے پوری کروائیں یہ دیکھو اکل پہ پھرتا ہوائجے دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یارب اللہ کو کہتے ہیں اب حاجتیں کون ہماری پوری کرے گا یارب حاجتیں کون ہماری پوری کرے گا کیوں گیا وہ قبلہ آجات روحانی و جسمانی جو روحانی جسمانی آج نے پوری کرتا تھا وہ تو فوت ہو گیا ہے فوت ہو جانے والوں کے اس انداز اور یہ حاجات رب کو کہہ رہے ہیں بتا آپ ہم کس سے مانگیں وہ جس سے مانگے تھے وہ فوت ہو گیا ہے تو ہم اس حقیدے کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں کہ جن کو کسی دو رفیقہ اور دوسرے انداز کا سامنا کرنا پڑے رب زلجلال نے آل سنت و جماعت کو یزمت کا فرمائی ہے حضرت سجی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے لے کر آج کے مومن تک مقابل بلکل مساوی مسلسلہ کی دا ہے کہ رب زلجلال کا اذن نہ ہو کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا رب چاہے کہ اس کے بندے سب کچھ ہلا سکتے ہیں اور خالق کائنات نے عبادت کو اور برجہ دیا اللہ کے سوا کوئی معروض نہیں نہ کی حقیقی نہ کی مجازن لیکن رب کے سوا مجازن مدد کرنے والے موجود ہیں اپنی مفتگون ان اشعار پر ختم کرتا بھی کچھ لوگ شیر لکھ رہے تھے عبادت میں تم یا کا نابد و یا کا نستائن پڑتے ہو اور بہر نکلتے ہو تمہیں بھول جاتا ہے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں سن لو علاج ہے یہ منکر کی بھول کا سن لو علاج ہے یہ منکر کی بھول کا یہ برملہ اعلان ہے حق کے اصول کا سن لو علاج ہے یہ منکر کی بھول کا یہ برملہ اعلان ہے حق کے اصول کا گوستالہ تحقیق میں گزرے ہیں بالیکین دیتا ہوں مفت میں نہیں ہے یہ مور کا گو سال کا تحقیق میں گزرے ہیں بل یقین گو سال کا تحقیق میں گزرے ہیں بل یقین دیتا ہوں مفت میں نہیں ہے یہ مور کا اس جا کا نستعین سے چھوڑے جو اور جا اس جا کا نستعین سے چھوڑے جو اور جا کیا دین ہے ایسے ظلوم و جہور کا پرستہ صرف خدا کی ہے مانے تو ہم بلی یہ واسطہ ہے رب کی رضا کے حصول کا پرستہ شرف خدا کی ہے پرستہ شرف خدا کی ہے مانے تو ہم بلی مانے کا مطلب کیا ہے بندہ ان کو رب کا مانے مذر مابود نہیں کوئی ہمارے مقابلے بیعت نہ پڑے کہ وہ مانا بودہم اللہ لی یقربو نا اللہ زلفا کہ مشرق میں کہتے تھے ہم ہمتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں رب کا قرب دلائیں میں کہتا ہوں اچھا بولنا مشرق بھتوں کی عبادت کر کے اللہ کا قرب پانا چاہتے تھے تو رب نے جھتلایا جو میرے شریک ساتھ لے کے آئے گا میں اس کو کیسے قبول کروں گا پر ہم کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں پرستہ صرف خدا کی ہے مانے جو ہم بلی یہ واسطہ ہیں رب کی وزا کے حصول کا اذنِ خدا نہ ہو تو اللہ کے اولیاء نہ دے سکیں کسی کو پتہ بھگون کا یہ ہمارا عقیدہ اذنِ خدا نہ ہو تو اللہ کے یہ بلی نہ دے سکیں کسی کو پتہ بھگون کا عاصف کیا الہی کچھ سے ہے یہ دعا ڈنکا بجاؤں ہر جگہ اس کے رسول کا یہ مختصر سا اس کا اٹرلکشن تھا کیونکہ یہ بات عمر کے ساتھ چلنے والی ہے انشاءاللہ آگے اس کی تشریحات ہوتی رہیں گے آج اتفاق سے جو دیارہ روزہ ہے اور جمعت المبارک میں ہمارا موضوع بھی اس بات پر ہے مفہوم میں قرآن بدلنے کی واردات جو دیارہی قسط ہے اور اس میں آیت وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ چیز بھیجتے ہیں تو وہ کہتا نہیں یہ تو حرام ہو چکی ہے یہ جو کہا بکرا گھوست پاکا یہ حرام ہو چکا ہے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ہم اس باردات کا پردہ چاہت کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وہ مراد نہیں جو تم نے لیا ہے اور جو کچھ مراد شاری ہم نے لیا ہے وہ وہ مراد ہے جس کی آج بھی سننی برقرار ہے میں آپ تمام ادرات کا مشکور ہوں اتنا طویل وقت آپ نے اس پروگرام کے لیے دیا ربِ ذوالجلال آپ کو کامیاب کرے اور کل بھی بڑا اہم موضوع ہے ربی علیہ السلام کی شجاعت وقت پہ تشریف لائیں وَاَفِرُ تَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ